مقصوص عامال جو مقصوص مصیبتوں سے نجات دلاتے ہیں ابو عبداللہ حکیم ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں یہ بات ذکر کی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے پاس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مسجد میں فرمایا کہ گزشتہ رات میں نے عجیب باتیں دیکھی دیکھا کہ میرے ایک امتی کو عذاب قبر نے گھیر رکھا ہے آخر اس کے وضوح نے آ کر اسے چھڑا لیا میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ شیطان اسے وحشی بنائے ہوئے ہیں لیکن ذکراللہ نے آ کر اسے خلاصی دلوائی ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے گھیر رکھا ہے اس کے نماز نے آ کر اسے بچا لیا ایک امتی کو دیکھا کہ پیاس کے مارے ہلاک ہو رہا ہے جب حوز پر جاتا ہے دھکے لگتے ہیں اس کا روزہ آیا اور اس نے اسے پانی پلا دیا اور آسودہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک امتی کو دیکھا کہ انبیاء ہلکے باندھ باندھ کر بیٹھے ہیں یا جس ہلکے میں بیٹھنا چاہتا ہے وہاں والے اسے اٹھا دیتے ہیں اس وقت اس کا گسل جنابت آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس بٹھایا ایک امتی کو دیکھا کہ چاروں طرف سے اسے اندھیرہ گھیرے ہوئے ہیں اور اوپر نیچے سے بھی وہاں اس میں گھیرہ ہوا ہے کہ اس کا حج اور عمرہ آیا اور اسے اس اندھیرے میں سے نکال کر نور میں پہنچا دیا ایک امتی کو دیکھا کہ وہاں مومنوں سے کلام کرنا چاہتا ہے لیکن وہاں اس سے بولتے نہیں اسی وقت اس کی صلح رحمی آئی اور اعلان کیا کہ اس سے بات چیت کرو چنانچہ وہاں بات چیت کرنے لگے ایک اور امتی کو دیکھا کہ وہاں اپنے موہ پر سے آگ کے شولے ہٹانے کو ہاتھ بڑھا رہا ہے اتنے میں اس کی خیرات آئی اور اس کے موہ پر پردہ اور اوٹ ہو گئی اور اس کے سر پر سایا بن گئی آپ نے ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے ہر طرف سے قید کر لیا ہے لیکن اس کا نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا آیا اور ان کے ہاتھوں سے اسے چھڑا کر رحمت کے فرشتوں سے ملا دیا آپ نے ایک امتی کو دیکھا کہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان ہجاب ہے اس کے اچھے اخلاق آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا آئے آپ نے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کا نام عامال اس کے بائیں طرف سے آ رہا ہے لیکن اس کے خوف خدا نے آ کر اسے اس کے سامنے کر دیا اپنے ایک امتی کو میں نے جہنم کے کنارے کھڑا ہوا دیکھا اسی وقت اس کا اللہ سے کب کپانا آیا اور اسے جہنم سے بچا کر لے گیا میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اسے اوندھا کر دیا گیا ہے تاکہ جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن اس وقت خوف خدا سے اس کا رونا آیا اور ان آسووں نے اسے بچا لیا میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ پل سرات پر لڑکیاں کھا رہا ہے کہ اس کا مجھ پر درود بھیجنا آیا اور ہاتھ تھام کر سیدھا کر دیا اور وہ پار اتر گیا ایک کو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر پہنچا لیکن دروازہ بند ہو گیا اس وقت لا الہ الا اللہ کی شہادت پہنچی دروازے کھلوا دیئے اور اسے جنت میں پہنچا دیا قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بہت بڑی ہے اس میں ان مخصوص آمال کا ذکر کیا گیا ہے جو مخصوص مصیبتوں سے نجات دلوانے والی ہے موسیقی